اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی تارک مسعود صاحب سے امریکہ کے بیان کے دوران فرقہ واریت کے حوالے سے سوال کیا گیا تو وہاں پر مفتی تارک مسعود صاحب نے یہ فرمایا کہ فرقہ واریت یقیناً بری چیز ہے لیکن فرقہ واریت کہتے کسے ہیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ایک چیز فرقہ واریت نہیں لیکن آپ اسے فرقہ واریت کہہ کے برا بلا کہنا شروع کر دیں ان کو وہ فرقوں کا لقب دے کے برا بلا قرار دینا شروع کر دیں تو آج کل اسکولرز ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں لوگوں کو بہت مسڈائیڈ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب کسی اسکولر نے کوئی نیا فرقہ بنانا ہوتا ہے تو پہلے جتنے مقاتبے فکر چل رہے ہیں جو فرقے نہیں ہیں ان کو وہ فرقہ قرار دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ وہاں سے ہٹیں اور جو نیا فرقہ جو لیٹس دوہزار چوبیس میں بن رہا ہے لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں اور اس کو نام فرقے کا نہ دیں نام اس کو قرآن و سنت کر دیں فرقہ باریت یقیناً بری چیز ہے لیکن فرقہ کہتے کہ اس کو ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز فرقہ پرستی تھی نہیں آپ نے اس کو فرقہ باریت ترار دے کے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور لا شعوری طور پر آپ کسی فرقے کا حصہ بن گئے دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی لڑکانا سندھ پاکستان سے ایک مسجد کے امام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں مولانا محمد یاسین نامی ایک شخص دس سال کے بچے کے ساتھ مسجد کے محراب میں بدفیلی کر رہا ہے اس بچے کے والد کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا دس سال کا ہے اور اس پورے انسیڈنٹ کے بعد اسے بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آخر کار یہ شخص گرفتار ہو چکا ہے تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے انجینس صاحب کے حوالے سے کچھ کمنٹ کیا آپ تمام بھائیوں نے انجینس صاحب کی یہ وڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں انجینس صاحب مفتی صاحب کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں انجینس صاحب کی اسی وڈیو کے حوالے سے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے یہ لکھا کہ اگر انجینس صاحب جیسے لوگ نہ ہوتے تو خدام دین کے لیے سامانے فتنہ کہاں سے آتا ان لوگوں کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ شر بھی بطور امتحان اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینس صاحب کی لائی سٹریم کے اندر پرگیج شرمہ نامی ایک ہندو شخص تشریف لائے جنہوں نے انجینس صاحب سے براہ راست وڈیو کال پر سوالات کیے انجینس صاحب نے ان کے سوالات کے جواب دینے کے بعد آخر میں ان کے لیے ایمان کی دعا بھی فرمائی میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ وڈیو ضرور دیکھیں پانچویں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی راشد محمود رزوی صاحب نے انجینس صاحب کو الزامی جواب دیا ہے آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ انجینس صاحب اکثر ہنفیوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی نماز قادیانیوں کے طریقے کے مطابق ہے کیونکہ وہ رفعالیہ دین کے ساتھ نماز نہیں پڑتے تو اسی پر مفتی راشد محمود رزوی صاحب نے یہ فرمایا کہ انجینس صاحب کا یہ اصول باطل و مردود ہے کیا اسی اصول کی بنیاد پر اہل تشہی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اہل سنت پر یہ اعتراض کریں کہ اہل سنت کی نماز کا طریقہ یہودیوں کی طرح ہے کیونکہ یہودی بھی نماز کے دوران سینے پر ہاتھ بانتے ہیں اور امت کی اکثریت وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقاب پر فائدہ نہیں کرتی کیا ان ساروں کی نماز نعوذ باللہ تعالیٰ قادیانیوں کی طرح ہے جیسے اگر شیعہ آل سنت کو یہ الزام دے کہ اہل سنت کی نماز یہودیوں کی طرح ہے کیونکہ یہ ہاتھ بانتے ہیں اور وہ بابی غیرم و قلی دن وہ سینے پر ہاتھ بانتے ہیں کیونکہ یہودی بھی سینے پر ہاتھ بانتے ہیں لہذا بابیوں کو اگر وہ الزام دیتے ہیں تو کیا ان کا یہ الزام دینا درست ہوگا ایسے ہی سنی اگر شیعہ کو یہ کہیں کہ تمہاری نماز عیسائیوں کی طرح ہے کیونکہ عیسائی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تم بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو تو کیا اس طرح کہاں جا سکتا ہے جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے ایسے ہی مرزا جرمی کا یہ کہنا بھی باطل اور مردود ہے یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اس طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ